عزت امام فخر پاکستان مجید اسلام مجید عوام غریبوں کی جان مزدوروں کی شان کسان کی آن اور پاکستان کے ظالم شادے رب خود مرانوں کے خاتمہ کرنے والے جل اتماند برادر موتران جناب شیخ رشید احمد صاحب سربران پاکستان عوامی خسرزید کو سرزمین ملتان مدینہ اولیاء ملتان پہ خوش آمدید کہتا ہوں ان کی واپس سے ان کی شکر سے یہ ان کی وجہ سے آج ماشاءاللہ یہ پینال سجا ہے اور میں عوامی مسلم دیم کے کارکنان کو بھی خراج تصیب پیش کرتا ہوں ان کے تمام موزداران کو جنہوں نے ہمارا یہ مشکل کا جلسہ جو ہمارا شیخ صاحب کی سرپرستی میں یہ مشکل کا جلسہ ہے ان کارکنان کو بھی کارکنان کو بھی سلام جناب موٹرم ملک اللہ نماز بہن سہدوکیت صدر پاکستان سیکی پارٹی ان کی جدو جہد کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ سنسنین ملتان کے بڑے بڑے ظالم جلیرداروں بڑیروں کے سامنے ایک بیت شخص ہے جو تارسو سے باگ گئے اور بڑی جولت دلیلی کے ساتھ یہاں آپ کی خدمت کر رہا ہے اور ان کی خصوصی تامن اور مل کے ہم نے یہ مل کر یہ ماشاءاللہ یہ پھنڈال سجایا اور پاکستان عمامی راج کے کارکنان عوض داران اور میرے یہاں پہ صدر یہ سمیوں کے امیدوار کافی میرے دوست ہیں میں فلطن فلطن نام نہیں رہ سکتا اور کوئی دوست محسوس بھی نہیں کرتا کیونکہ ہم برکر ہیں میں ان پہ فقر کرتا ہوں ان کو سلام پیش کرتا ہوں ان کے دام تک یاد پر ہمارے یہاں دوست آیا ہے اور میں ان کی جورت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ غربت میں رہ کر مزدوری میں رہ کر محنت میں یہ ثابت کیا کہ یہ جلتے سے کوئی جگیردار کوئی باکستان دشمن ملک حکمران کوئی سمیہ دار یہ جلتے کا نہیں کوئی غریب کوئی مزدور کوئی ہاری بھی ہاری کا بیٹا بھی یہ جلتے کل سکتا ہے آج ہم نے یہ بھی مجھے تغرے کہ آج اس فلطان کی دھتی پہ غریبوں مزدوروں کسانوں اور نوجوان اور تمہیں سلام ہے کہ میں نے سم سمینے ملو پرگڑ میں کچھے گھنٹے بیلدار کے گھنٹے مزدور کے گھنٹے میں نکلا اور بڑے بڑے وہاں کے تمندار نواب خال بڑے جگیردار 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 بڑیرہ شاہی تھی جو کہتے تھے سیعتت ہماری ملکیت ہے ہماری اجرہ یہ انگریز کے جوتے چاٹنے والے ایک غریب جنچے دستی ان کے سبوں میں گھوزا آج اس جگیردار بڑے رہے تلبہ دارے ان کی کوئی دستہ در نہیں ہے لوگو میں اٹھو 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 میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو کاخی امرہ کے درو دیوار ہلا دو جتو خد خرات نئی ملدہ خڑ جھولی جھال سارے کہنے کے جتو خد خرات نئی ملدہ خڑ جھولی جھال سارے کہنے کے ساکو لوڑے کترے کترے دی ہو میں لاہور تو چھال سارے کہنے کے منگو اجدی روتی آدم تو آکے اجدی کل سارے کہنے کے سادے سردی سمکت جاں کہنی اندھے شیش محل سارے کہنے کے جھوٹ کی دیلیز پر جھکنے سے بہتر موت تھی جھوٹ کی دیلیز پر جھکنے سے بہتر موت تھی کربلا والوں کے مجھ کو اچھے سر اچھے لگے پیاری کی گفتگو میں کٹ کیا سارا سفر کتنے پیارے لوگ تھے جو ہم سفر اچھے لگے میرے بھائیو شیخ رشید صاحب کی ہم تقریر سنے آیا ہے اور شیخ صاحب کا بہت بڑا اس کتے پر اس ملک کے غریبوں کسانوں مزوروں نوجوانوں شیخ صاحب کا ایک بہت بڑا احسان ہے وہ اس پاکستان کا خطار پاکستان کا دشمن پاکستان کا لڈیرہ افاد پاکستان کا دشمن غلیب کا دشمن پاکستان کے مزور کا دشمن پاکستان کے کسان کا دشمن پاکستان کے نوجوان کا دشمن پاکستان کی ادریہ کا دشمن اور سب سے بڑا دشمن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں اسمبلی میں قنون لے کے آنے والا وہ ظالم وہ چابر وہ بودی کا شاہ وہ بودی کا کلموشن کا ساتھی وہ جندال کا ساتھی نواز شریف کی حکومت کو برہبار تباہ کرنے والا شیخ رشید صاحب ہے لوگو آج شیخ رشید صاحب کا خوب سنا دیکھ بھی آپ ساری رات انہیں صبر کیا کل کرچی میں خیدار تھا عمران خان کے جلسے میں آج یہاں پہ رات ساری رات صبر کر کے پہنچے شیخ صاحب یہ لوگ آپ کی محبت میں آپ کو سلام کرنے ہاتے ہیں اور شیخ صاحب میں تو ویسے بھی اللہ میری مدن میں تو نوارس ہوں ایک بیت شیخ رشید صاحب کی دارت انہوں نے اسمبلی میں ہمیں کو چکھایا اور سمجھایا اور شیخ صاحب میرے ساتھ کھڑا ہوا باقی کوئی بڑا لیڈر کوئی جدیردار بڑھے رہا کسی قریب کی سپورٹ کے لیے نہیں آتا کسی کی مدد کے لیے نہیں آتا آج شیخ رشید صاحب کو سلام آئیکن شیخ دستی اور ملک علیہ رواز بیس کے لیے آیا اور ملتان کی دھتیگہ میں ایک قریشی جلسہ کلہ کونہ قاسم باق میں چار کلے ایک چور ایک مجرم ایک خطار پاکستان کے دشمن نوارس شید ایک چھوٹی کی جلسی کر کے ملتان کی عوام میں لعنب پھیکی نوارس شید نگل گیا یہاں سے شیخ صاحب میرے دوست امید وار یہاں بیٹھے ہیں پی اے کے بھی ام اے کے بھی میں آپ کے پیچھے ہوں ہم لڑے ہیں آپ پہ حملے ہوئے ہیں آپ نے جلو ہوا ہے اور کیونکہ آپ نے نوارس شید کو پہلا کے سپریم کورٹ میں شیخ صاحب آگ نہیں کر گئے ہیں ملتان کی لکونہ قاسم باق میں پاکستان نوامی راج پارٹی کے سر براجہ مشید دستی اس وقت تک خطاب کر رہے ہیں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے سابق بدرازہ پاکستان میاں محمد نوارس شید کو لٹیرہ افاد پاکستان کے دشمن اور عدلیہ کا دشمن کہا ہے تنقید کے نشتے چلائے ہیں